ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقعو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم وعلا آلہ وصحابہ اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا مردتو فہوا یشفین صدق اللہ لازین و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ وسلم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلی کا واصحابی کا یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برعانه وازم شانه و جل ذکره وعزہ اسمو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دعا و شفا کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خلق کائنات جل جلالوہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور بیماروں کو رب ذو الجلال شفا عطا فرمائے اسلام میں بیماری کا آنا اور بیماری کا جانا ان دونوں کے لحاظ سے عقائد بھی موجود ہیں احتیاطی تدابیر بھی موجود ہیں دواء اور دعا کے لحاظ سے احکام بھی موجود ہیں تقدیر اور تدبیر کے لحاظ سے تعلیمات بھی موجود ہیں حالات حاضرہ میں کرونا وائرس کے لحاظ سے جس صورتحال کا ہمیں پاکستان میں اور باقی بہت سے ممالک میں لوگوں کو سامنا ہے اس نکتہ نظر سے تفصیلی پروگرام انٹی کرونا سیمینار ہم نے اللہ کے فضل سے منعقد کیا جس میں تقریباً چار گھنٹے مسلسل قرآن و سنت کے احکام بیان کیے جس کا خلاصہ یہ ہے احتیاط اختیار کرنا یہ ہماری شریعت کا حکم ہے تدبیر کرنا شریعت میں جائز ہے لیکن احتیاط اور اعتقاد کی حدود کی حفاظت اور تائین یہ بھی شریعت میں فرض ہے اگر احتیاط اعتقاد کو نقصان پہنچائے تو پھر وہ احتیاط شریعت میں جائز نہیں اگر احتیاط کسی شریف فرض کے ترق کو مستلزم ہو تو وہ احتیاط اختیار کرنا شریعت میں جائز نہیں اگر کوئی احتیاط شریعت سے بغاوت کے زمرے میں آتی ہو تو مومن کے لیے اس احتیاط کا اختیار کرنا روا نہیں ہم احتیاط کے خلاف نہیں تدبیر کے خلاف نہیں لیکن ہم احتیاط کا دائرہ کار جو شریعت نے بتایا ہے اس کے علم بردار ہیں کہ کہاں تک احتیاط کا دائرہ کار ہے کہاں تک تدبیر کا دائرہ کار ہے اور کون سی حدود ہیں جہاں سے تقدیر شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لحاظ سے بحثیت مومن ہمیں دم مارنے کی مجال نہیں اور سب سے ضروری ایمان کی حفاظت ہے کیونکہ جان عارضی ہے اگر حالت ایمان میں چلی گئی تو پھر ہمیشہ کی جنت مل جائے گی اور اگر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ایمان کا نقصان ہو گیا تو وہ نقصان کوئی طاقت بھی پورا نہیں کر سکتی آج کے اس موضوع میں دعا اور شفا کے لحاظ سے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح دعا لینا شریعت میں جائز ہے اور اس کے اندر بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر رب اثر نہ ڈالے تو کروڑوں روپے کی دواب بھی شفا نہیں دے سکتی اور اگر رب اثر ڈال دے تو چند تنکوں سے بھی شفا مل جاتی ہے ایسے ہی ضروری نہیں کہ دوا ہی سے شفا ملے دعا سے بھی شفا مل جاتی ہے اور دعا پر اعتماد یہ مسلمان کی شان ہے اصل میں ہمارا اور غیر مسلموں کا ایک بنیادی فرق ہے جسے آج پیش نظر نہیں رکھا جا رہا ان کے لیے بیماری کی حیثیت اور ہے ہمارے لیے بیماری کی حیثیت اور ہے اس پر سینکڑوں احادیث ہیں ان کے لحاظ سے موت اور ہے ہمارے لحاظ سے موت اور ہے ان کے لحاظ سے بیماری سے فرار اور ہے ہمارے لحاظ سے بیماری سے فرار پر وعید اور ہے اور آج یہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہاں تک کچھ چینلوں پر دعا مانگنے پر بھی تنقید کی جا رہی ہے باقاعدہ کہ جب یہ بیماری ہے اور اس کی ایک دوا ہے تو پھر یہ کیوں کوئی ورد بتا رہا ہے کوئی وظیفہ بتا رہا ہے کوئی دعا بتا رہا ہے یعنی انہیں یہ بھی برداشت نہیں وہ سمجھتے کہ ضرور دوائی بھی لیں اور ہماری بنی ہوئی دوائی لیں اور اس پر ہی اعتماد رکھیں سب سے پہلے یہ انہیں مطلوب ہے کہ ایمان لے آئیں کہ بیماری آگئی ہے اور پھر یہ بھی ایمان لے آئیں کہ نہیں بچیں گے جب تک یہ احتیاطی تدابیر نہ ہوئی اس درجے میں احتیاطی تدابیر مان یہ ایک عجیب و غریب مخمسہ میں پوری دنیا اس وقت ہے اور آزمائش اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے ان دینی معاملات میں رجوع کیا جاتا ہے حرمین شریفین کی طرف اور وہاں کے لحاظ سے جو صورتحال ہے وہ ناگفتہ بے ہے یعنی جو انہیں اس وقت اسلام کی نمائندگی کرنی چاہیئے تھی انہوں نے نہیں کی اور اس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہمارے بھی اس کو دیکھ انہوں نے ایسا کیا ہے تم بھی ایسا کر دو وہ بھی لیٹ گئے ہیں تم بھی لیٹ جاؤ بہرحل یہ ایک جدا موضوع ہے اس وقت شفا کے لحاظ قرآن مجید برہان رشید کی چھ آیات ہیں شفا والی اہل ایمان کے لیے ان کے استعمال میں شفا ہے غیر مومن کے لیے نہیں مومن کے لیے اور وہ شفا جو ہے ان چھ آیات کی تلاوت میں بھی ہے کہ اگر کسرس سے کی جائے تو رب کی مرضی ہو تو اس پر رب زلجلال رحم کرتے ہوئے اس بندے کو محفوظ رکھے اگر بیماری آئی ہوئی ہو تو اللہ اس سے نجات عطا فرما دے اور اگر پلیٹ میں وہ آیات لکھ کر ایسی سیاہی روشنائی سے کہ جس پر پانی لگے تو وہ نقش اس میں دھل جائیں تو وہ پی شفاق کا ملنا یہ صدیوں سے مسلمانوں کا معمول رہا ہے تو دعاو شفاق کے لحاظ سے سب سے پہلے میں وہ آیات پڑھ رہا ہوں ان کا مفہوم اور پھر اس لحاظ سے جو امت مسلمہ کا معمول رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو رب زل جلال کے اسماء گرامی ہیں جن کے ورد سے بیماریاں ٹلتی ہیں درود و سلام سے بیماریاں ٹلتی ہیں اور بحثیت مومن ہمارا اس پر یقین ہے تو ورد ورد لحاظ میرے ساتھ پہلے مل کے یہ پڑھیں یا 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 اللہ یا 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 اللہ یا یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا رحمان یا اللہ یا یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا یا قدیر یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا مجید یا اللہ یا یا شہید یا اللہ یا رشید یا اللہ یا طواب یا اللہ یا وحاب یا اللہ یا یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا شف فین رسول اللہ یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا شف فین رسول اللہ یا اللہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ توبہ کے اندر شفا والی پہلی آیت ہے جس میں رب ذل جلال فرماتا ہے آیت نمبر چودہ ہے وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور اللہ مومن قوم کے دلوں کو شفا دے یہاں اس کے مطالب بڑے تفصیلی ہیں اور یہاں شفا اس مقصد میں ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے کافروں کو ماریں تو اس سے ان کے سینوں میں جو کفار کے خلاف جوش ہے انہیں غصہ ہے کہ انہوں نے کیوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا یعنی یہ بدر کے موقع کے لحاظ سے کہ رب ویسے چاہتا تو سب کو زمین پھار کے مار دیتا کفار کو بندر خنزیر بنا دیتا بجلی سے جلا کے بسم کر دیتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایسے نہیں ان کو مروایا میں نے صحابہ کے ہاتھوں سے مروایا تاکہ ان کے دلوں کو شفا مل جائے یعنی جو دلوں میں ان کا غصہ ہے وہ تھنڈا ہو تو اس معنی میں یہاں پر لفظ شفا استعمال کیا گیا ہے شفا کی دوسری آیت سورہ یونس میں ہے اور یہ آیت نمبر ستاون ہے جس میں قرآن مجید برہان رشید کے لحاظ سے رب زلجلال فرماتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاعتكم موعظتم من ربکم کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی وشفاء لما فی الصدور اور دلوں کی صحت کا سامان آیا جو کچھ بھی دلوں کی بیماریاں ہیں ان کے لیے تمہارے پاس شفاء آئی وہ کتاب آئی جو کہ ہدایت بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے تو یہاں پر رب زلجلال نے قرآن مجید کے مختلف القاب کا ذکر کیا ایک تو یہ مععضہ ہے نصیحت ہے جس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں اور جس سے بڑھ کے کوئی خیرخواہی نہیں پھر اس کی آیات میں شفا ہے اس کے لفظوں میں شفا ہے اس کے حرفوں میں شفا ہے اس کو دیکھنے میں شفا ہے اس کو پڑھنے میں شفا ہے اس کو سننے میں شفا ہے یہ جس پہ پڑھا جائے اسے شفا ملتی ہے بلکہ سورہ فاتحہ جب اس کے ناموں میں سے سورہ فاتحہ کا نام ہی شفا ہے اور دوسرا نام شافیہ ہے شفا دینے والی سورت پھر اس کو ہدا کہا گیا کہ یہ قرآن ہدا ہے یعنی ہدایت ہے اور اس کا نام چوتھا اس آیت میں رحمت بیان کیا گیا یہ دوسری آیت ہے آیت شفا اس کے بعد جو تیسری ہے وہ سورہ نحل میں ہے وہاں پر ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لئے اور یہاں پہلے جو ذکر ہے وہ شہد کا ہے یعنی شہد کے بارے میں رب زلجلال نے بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا اس میں شفا ہے لوگوں کے لئے تو لفظ شفا کے لحاظ سے یہاں آیات شفا میں اس کو بھی کاؤنٹ کیا گیا ہے اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر بیاسی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں کیا چیز اتارتے ہیں مَا هُوَا شِفَاءٌ وہ جو کہ شفا ہے ہم یعنی جب قرآن بھی اتر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس میں وہ چیز اتار رہے ہیں جو کہ شفا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے رحمت ہے قرآن مجید قرآن رشید میں پانچمہ مقام جہاں پہ شفا کا ذکر ہے وہ ہے سورہ شعارہ اس میں یہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کی توہید کو بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے اللذی خالقانین فہوا یہدین وہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دیتا ہے وَالَّذِي هُوَا يُطِعِمُنِي وَيَسْقِينَ وہ اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ وہ اللہ وہ ہے جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے چھٹا مقام جو ہے وہ حامیم السجدہ کے اندر ہے چوبیس میں پارے میں اور آیت نمبر چوالیس ہے وہاں بھی قرآن مجید کے لحاظ سے ہی یہ الفاظ ہیں قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا غُدَعُوا وَشِفَا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دو کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لئے شفا ہے یعنی اگر آج کوئی غیر مسلم کہے کہ میں بھی تجربہ کرنا چاہتا ہوں میں تب مانوں گا کہ تمہارے قرآن میں شفا ہے کہ مجھے بھی شفا ملے تو قرآن میں شرط لگائی ہوئی ہے کہ جو کلمہ پڑے گا اسے ملے گی اب یہاں کوئی کہے کہ نہیں تم ساری انسانیت کی بات کرو تو یہ قرآن نے صرف ایمان والوں کی جہاں بات کی ہے تو ہم اپنی طرف سے سب کے لئے کیسے کریں سب کے لئے یہ دعوت ہے کہ وہ یہ کلمہ پڑے اور پھر ان کے لئے رب زلجلال نے ویسے تو یہ ہدل لناس ہے ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے لیکن جو اس کی طرف توجہ نہ کریں پھر رب زلجلال ان کا ذکر ہی نہیں کرتا کہتا ہدل للمتقین یہ صرف متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے بنایا تو سب کے لئے تھا اب جو ادھر پشت کیے ہوئے ہیں اس کا پھر نام کیوں لیں تو اس کے بعد شفا کے لحاظ سے یہ ہے کہ ایمان والوں کے لئے اس میں شفا ہے تو اب پتہ چلا کہ بیماری اور شفا میں جو بنیادی طور پر ہم نے چیز پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اوروں کی بیماری اور ہے ہماری بیماری اور ہے اوروں کی شفا اور ہے ہماری شفا اور ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشمین تو اس بنیاد پر یعنی حالاتِ حاضرہ میں جو ہمیں نتھی کیا جا رہا ہے کبھی چائنہ کے ساتھ کبھی اٹلی کے ساتھ کبھی امریکہ کے ساتھ ہم اس ریل گاڑی کے نہ مسافر ہیں نہ اس کے انجن کے پیچھے ہمارا ڈبا لگا ہے جدھر امریکہ جا رہا ہے اور اٹلی جا رہی ہے انہوں نے جہنم میں جانا ہے اور ہم نے جنت میں جانا ہے اب اس پر تھوڑی سی وضاحت کے لیے میں بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں چونکہ آج بیماری یا جو معاملات ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن اگر اعتقاد اور ایمان لٹ گیا تو بیماری کا تو ابھی احتمال ہے کہ آئے گی یا نہیں آئے گی خدا کرے نہ آئے لیکن اگر اس کے لحاظ سے وہ طریقہ کار نہ مانا گیا جو شریعت نے رکھا ہے تو پھر نقصان احتمالی طور پر نہیں ہوگا بلکہ معاذ اللہ یقیناً ہو جائے گا اب میں صرف حدیث کے لفظ پیش کر دیتا ہوں اس کے ترجمے تشریف پر تو سینکڑوں مباحث ہیں صرف ہم نے چار گھنٹے اگلے دن گفتگو کی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چونتیس ہے بخاری شریف میں انعائشہ تا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے یہ بیان کرتی ہیں انہا سعالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتعون انہوں نے سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعون کے مرض کے بارے میں سوالات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے شاید اتنے جامع اتنے مفید اور اتنے کثیر سوال اور کسی نے نہ کیے ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ اس وقت موجود نہیں یا ہر بندہ تو پھر سرکار کے روب کی وجہ سے بول بھی نہیں سکتا ججک بھی ہو سکتی ہے یا سوال کرنے کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلا پکایا ہوا ہو تو پھر سوال کیا جا سکتا ہے ورنہ جڑکی پڑ جاتی ہے یہ تو پہلے سمجھایا تھا پھر سوال ہے تو بہت سی وجوہات ہیں سوال کی کہ سوال میں یہ بھی حوالہ دینا ہوتا ہے کہ جو پہلے پڑھایا تھا وہ تو یہ پڑھایا تھا اور اب یہ فرما رہے ہو تنقید یا اعتراض نہیں بلکہ اس میں تفصیل مطلوب ہے برحال سوالاتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت میں صحابہ کے اندر ایک منفرد مقام رکھتے ہیں کہ جن سوالات کے جواب میں ہزاروں دروازے رحمت کے کھلے انہوں نے سوال کیا تو آگے سے جواب میں سلسلہ رحمت کا شروع ہو گیا یہاں جب انہوں نے سوال کیا تو ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کو کچھ لوگ دین کے نکتہ نظر سے محدود کرتے ہیں اور کچھ دنیا کے نکتہ نظر سے محدود کرتے ہیں یعنی کچھ مسالک والے نبوت پرافٹ ہڈ اس کا جو کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کہ نبی کا کام ہے نماز بتانا روزہ حج زکاة یہ طریقے باقی معاملات تو نبوت کا موضوعی نہیں یہ سبجیکٹ انہیں نبوت کا اب حضرت عائشہ صدیقہ نے تعون کا مسئلہ پوچھ کر یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ نہیں بتاتے یہ بیماریوں کے بھی وہ سپیشلسٹ ہیں جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے یہ جو اہل سنت کا کنسیپٹ آف پرافٹ ہوتا ہے اس کے مطابق اور دوسری طرف لیبرالیزم لوگ کہتے ہیں چلو کلمہ اسلام سے لے لو نماز اسلام سے لے گو مگر بیماریاں تو بیماریاں ہیں یہاں بھی تم کہتے ہو ہم نے قرآن کی طرف جانا ہے ہم نے حدیث کی طرف جانا ہے تو ام المومنین نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر بیماری کی حیثیت کو جانتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں جانتا تو میں پوچھ لوں تاکہ قیامت تک میرے بیٹوں کو یہ کام آئے کہ ہماری امی جان نے کتنا بڑا ہمارا فائدہ سوچا اور ہمیں اس بارے میں جواب لے کر دیا تو کہتی ہیں کہ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوروں کا تاؤن اور ہے میری امت کا تاؤن اور ہے اب جنہوں نے اکل کا کلمہ پڑا ہے وہ تو یہی فعل ہیں کہ تاؤن بیماری ہے تاؤن سے بندہ مر جاتا ہے روح نکل جاتی ہے تو مسلمان بھی مر جاتا ہے کافر بھی مر جاتا ہے تو یہ ایک ہی طرح کے ہیں یہ دو طرح کے کیسے ہو سکتی ہے لیکن اقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومن وہ ہے کہ جو اقل سرکار کے قدموں پہ قربان کرے اور سرکار کے فرمان کا کلمہ پڑے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدی کا اِنَّهُ کَانَ عَزَابَا يَبْعَسُهُ اللَّهُ عَلَا مَنْ يَشَا یہ تاؤن پہلی امتوں کے لئے عذاب تھا دوسری حدیث میں بنی اسرائیل کے لئے یہ عذاب تھا رب نے جس پہ چاہا اس کو بھیجا اور میری امت کے لئے کیا ہے فرما فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُومِنِينَ رب نے اسی تاؤن کو میری امت کے لئے رحمت بنایا ہے یہ صحیح بخاری شریف ہے ہزاروں کتابوں سے ہم یہ حدیث دکھا سکتے اس کے ہر راوی کہ ہم ذمہ دار ہیں اور جب راوی سارے صحیح ہوں تو حدیث یوں کتی ہوتی ہے جیسے قرآن کی آیت کتی ہے اور یہ جو حدیث کی قسمیں ہیں یہ ہیں بعد والوں کے لئے جو سامنے بیٹھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سن رہے تھے ان کے لئے حدیث کی ایک ہی قسم تھی کہ حدیث یوں کتی ہے جیسے قرآن کی آیت کتی ہے جب سارے راوی مکمل ہوں تو اس وقت اب یہ یعنی کوئی دنیا کا بندہ کسی راوی پر اعتراض نہیں کر سکتا نہ اس حدیث کے لحاظ سے کسی راوی کی کوئی کمزوری بتا سکتا ہے اتنا اتفاق ہے اس حدیث پر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاؤن میں رحمت کیا ہے اور ڈیفرنس دیکھو ان کے لئے عذاب ہے اور مسلمانوں کے لئے رحمت ہے کیا رحمت اور عذاب میں کوئی تھوڑا سا فرق ہے تو کتنا بڑا فرق ہے اب اس چیز کو صرف یعنی وہ شفا والی جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس سے آگے بات چلانے کے لئے بخاری کی یہ حدیث اس پر ایمان لازم ہے ہمارا ہمارا یورپ کی لیبارٹریوں پر ایمان نہیں وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْحَوَىِٰ جو سرکار نے فرما ہے ہمارا اس پر صوفی صد سے بھی بڑھ کے ایمان ہے رحمت سے کیا بھاگنا چاہیے رحمت سے کیا ڈرنا چاہیے کیا رحمت سے گبرانا چاہیے کرونا تو ابھی آئے ہی نہیں تاؤن سے ایک ایک دن میں ہزاروں لوگ لکمہ اجل بنتے رہے ہمارے آقا علیہ السلام کی اس حدیث سے پہلے کا جو جہان تھا اتنا خطرناک مرض ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری امت کے لیے رحمت ہے تو کیا امت کو نہیں لگے گا یا جس کو لگا وہ نہیں مرے گا کیسے رحمت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ جسے بھی لگے وہ ضرور فوت ہو جائے اور یہ بھی نہیں کہ وہ ضروری فوت نہ ہو کہ باقی امتیں تو تاؤن سے مر جائیں اور میری امت کا کوئی فرد بھی نہ فوت ہو فرہ یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ باقی مریں گے تو بغیر عجر کے مریں گے اول تو میری امت کو شفا مل جائے گی اور اگر موت آئی تو جنت کی ٹکٹ دے کے آئے گی یہ ہے شفا کا مطلب رحمت کا مطلب اب دیکھیں سب سے پہلے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جملہ جو اسی حدیث میں ہے میں اس سے اس کی وضاحت کرتا ہوں فرمایا کہ تاؤن سے مر جانا تو یہ بڑی باد کی بات ہے رحمت اس لیے ہے میری امت کے لیے کہ اگر میرے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کوئی شخص جب بالفعل کسی دیہات میں شہر میں تاؤن کا مرض آ چکا ہو فرما جس نے میرے اصول پر وہاں اپنے آپ کو قائم رکھا بھاگا نہیں ڈرا نہیں کسی کے ساتھ میل جول رکھنے میں اس نے کٹ آف نہیں کیا بلکہ ڈٹ کے رہا سرکار فرماتے ہیں اگرچہ وہ فوت نہیں ہوا تاؤن میں رب نے اس کو شہید کا ثواب دے دیا ہے تو شہید کا ثواب کوئی چھوٹی سی چیز ہے جان دیئے بغیر جان دیئے بغیر شہید کا ثواب کب ملتا ہے فرما جب تاؤن جیسا مرض آ جائے اور بندہ گھبرائے نہیں اس شہر سے دوڑ نہ لگائے بلکہ وہاں رہے کیا دل میں عقیدہ کیا ہو سرکار فرماتے مطلقا میں رہنے کی بات نہیں کرتا کہ کہیں تاؤن کا یا کرونے کا مرض آ جائے اور کوئی بندہ اس لیے نہیں بھاگ رہا کہ میرا اتنا کروڑوں روپے کا کاروبار ہیں جاؤں تو کدھر جاؤں یہ نیت نہ ہو اس پر محدثی نے لکھا کہ اگر اس نیت پر رہ 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 ہے کہ مجبور ہوں کہاں جاؤں کہ اگر اس نیت پر کرونا یا تاؤن سے مر بھی گیا تو پھر بھی شہید کا ثواب نہیں ملے گا جب رہنے کا مقصد تقدیر نہیں کچھ اور ہے جب مقصد کیا ہے سرکار فرماتے ہیں فلیسہ من عبد یک ات تاؤن فیم کو سفی بلدہی کہ اپنے شہر میں رہتا ہے تاؤن کے بلفیل آ جانے کے بار کہ دھڑا دھڑا لوگ مر رہے ہیں اور وہ اسی شہر میں ہے وہ پھر بھی بھاگتا نہیں اس بھاگنے میں باقی ساری وہ چیزیں ہیں آج آئسو کہ وہاں نہیں جانا کیونکہ وہاں ایک دفتر کے اندر ایک مریض ہے اس شہر میں یا مسجد میں ایک مریض ہے یا اس جگہ ایک مریض ہے تو سب کو ہو جائے گا سرکار فرماتے ہیں فیم کوسو فی بلدہی سابرہ اپنے شہر میں اس نے سبر کیا کیس کس آلت میں سبر کیا یعلم انہو لیں یسیبہو اللہ ما کتب اللہ لہو اس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ رب کے مارے بغیر مجھے کوئی مار نہیں سکتا لیں یسیبہو ہرگز اسے نہیں پہنچے گا اللہ مگر وہ ما کتب اللہ لہو رب نے اس کے لئے لکھا ہے یہ اس کے دل میں یقین ہے کہ رب نے لکھا ہے تو میں پھر بھاگ کے بھی نہیں بچ سکتا رب نے لکھا ہے تو ایک کروڑ مریض میں میں اکیلا سے اتمند ہوں تو مجھے بیماری نہیں لگے گی یہ اس کا یقین ہے سرکار فرماتے ہیں اس یقین سے برقرار رہے تو پھر کیا ہوگا فرما اللہ کان لہو مثل عجر شہید صرف یوں رہنے پر رب اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے گا تو جو لاکھوں بندوں کو شہادت کا مقام دے گئی تو وہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے لیکن اس پر بھی کہا کہ جیسے اس لیے نہیں بھاگا کے کاروبار ہے یا یہ اس کے دل میں خود کتی ہے وسوسہ ہے کبھی خیال آتا ہے بھاگ جاؤں کبھی آتا ہے نہ بھاگ یہ دونوں کش مکش کی حالت میں رہا اور مر گئی آتا ان میں پھر بھی شہید نہیں بنے گا اور دوسری طرف اگر یقین پورا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی سرکار لا عدوہ فرما چکے ہیں تو پھر صرف رہنے پر مرے بغیر بھی اس کو اللہ شہید کا ثواب عطا فرما دے گا تو یہ جو چھے آیات میں نے آپ کے سامنے رکھیں ان سے فیض پانے کے لیے یہ ایمان درکار ہے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے بتایا پل پلا ایمان یا ہوئی کوئی کافر وہ شفا نہیں لے سکتا اور یہ ایمان رکھ کے ان میں شفا ہے پھر بھی یہ یقین ہے کہ پھر بھی رب کے ازن سے ہے اللہ کے ازن سے ہے تو اس پر امت مسلمہ کے اندر معمول کے لحاظ سے یہ میرے پاس تفسیر بیزاوی شریف کا ہش یا کونوی ہے جلد نمبر گیارہ کے اندر اس کی وضاحت اور اس کے لحاظ سے جو معمول ہے اس کا ذکر ہے لکھا قال تاج الدین سب کی فی طبقات ہی رئیت کسیر من المشایخ یکتبون هذی آیات للمریض ویس قاہا فی الانائ طلب للعافیہ کہ میں نے بہت سے مشایخ کو دیکھا کہ وہ یہ چھے کی چھے آیات کیا کرتے تھے یکتبون لکھتے تھے للمریض مریض کے لئے اور لکھ کر پانی ڈال کی اس پلیٹ میں جب وہ نقش دھل جاتے تھے تو بیمار کو پلا دیتے تھے طلب للعافیہ آفیت اور شفا کے لئے تو رب ذل جلال شفا عطا فرما دیتا تھا اور اس میں زمنا وہ حدیث بھی ذکر کر دوں کہ جو صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ جو چوہتر ہجری تک زندہ تھی اور اسلام اتنا پہلے سے قبول کیا تھا کہ غار سور میں سرکار کا کھانا پہنچانے والی بھی یہی اسمہ تھی ان کے پاس لما جب جانا لبر سلسلت 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 دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 موسیقی